تم لوگوں نے قرآن کو ہمارے حوالے کیا ہم نے اس کا وہ حشر کر دیا کہ ایک مسجد دوسری مسجد کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتی اس مسجد والا کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں کیوں؟ یہ رجی ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں اے عوام کسی گاؤں میں چلے جاتے ہیں میری بیٹھی یا میرا بیٹا جوان ہو جاتا ہے شادی کی نوبت آتی ہے تو کسی بوڑے اور کسی جوان نے ابھی تک کسی خدا پرست آدمی سے نہیں پوچھا پہلے تو مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کانسٹوٹسن موجود ہے قرآن کریم دستور موجود ہے قرآن کریم قانون کی کتاب موجود ہے اے پنجاب والو اے ڈیرہ اسماعیل خان والو یہ قرآن کریم یاد رکنا صرف تلاوت کی کتاب ذرا زور سے بولو صرف تلاوت کی کتاب اے لوگو یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں یہ ختم کی کتاب نہیں یہ تعویزات لکھنی کی کتاب نہیں یہ فعل نامہ نہیں یہ علم نجون کی کتاب نہیں یہ صرف برکات کی کتاب نہیں یہ صرف نماز پڑھانے والی کتاب نہیں رب العالمین نے قرآن کریم کو جس شخصیت کے حوالہ فرمایا اعلان فرمایا اے نبی اس قرآن کے ذریعے کرو گے کیا جب تم یہ سارا کا سارا قرآن پہنچا دوگے نبی پوچھتا ہے حالات پوچھتے ہیں اس قرآن کریم کو تو میں پہنچا دوں گا مگر کلا فرماتے ہیں لے تخرجن ناس من الظلمات اے مسلمانوں اے سرائی کی زبان بھولنے والوں اے پنجابی اور پشتو بھولنے والوں ذرا غور سے میری فریاد سننا میں بیان کرنے نہیں آیا ہوں نہ کہیں بیان کرنے جاتا ہوں میں فریاد کرنے جاتا ہوں میں رونے جاتا ہوں میں لوگوں کو اپنی فریاد سنانے جایا کرتا ہوں اے لوگو سنو یاد رکو قرآن کریم میں پروردگار عالم فرماتے ہیں شاید میں نہیں سمجھا ہوں مجھے علماء سمجھا دے شاید میں عربی کو کم سمجھ رہا ہوں مجھے کوئی صحیح سمجھا دے میرا رب فرماتا ہے قرآن کا مقصد یہ ہے لی تخرجن ناس میں نظلمات اے پیغمبر قرآن کریم کے ذریعے تمہارا کامے ہوگا تاکہ تو لوگوں کو نکال لیں لوگوں کو لوگوں کو علماء کا رب نے نہیں فرمایا طلابہ کا رب نے نہیں فرمایا پنجابیوں کا رب نے نہیں فرمایا عربیوں کا رب نے نہیں فرمایا عجمیوں کا رب نے نہیں فرمایا لی تخرجن ناس پیغمبر خود بھی ناس میں داخل ہے انسان ہے اور امی ہے پیغمبر کسی مدرسے میں پڑا ہوا ان نبی الامی قرآن مولیوں کی کتاب ذرا زور سے بولو قرآن مولیوں کی کتاب نہیں ہے یہ مدارس کی کتاب نہیں یہ اکیلا طلبہ کی کتاب نہیں یہ صرف ڈاڑی والے کی کتاب نہیں یہ صرف دنداروں کی کتاب نہیں اے ہر فرد بشر کیلئے رب نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور تلاوت کے لئے بھی نہیں بھیجا تقاریر اور بیانات کے لئے بھی نہیں بھیجا صرف درس و تدریس بھی اس کا مقصد نہیں نمازوں میں سنانا بھی صرف اس کا مقصد نہیں اے صرف الفاظ یاد کر کر کے رمضان میں سنانا بھی اس کا اکیلا مقصد نہیں یہ بہت بڑی کتاب ہے یہ بہت عظیم کتاب ہے یہ بہت ناجواب کتاب ہے اس قرآن نے آ کر تورات انجیل زبور آسمانی کتابوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا یہ اتنی عظیم کتاب ہے میں فریاد کرتا ہوں رب فرماتے ہیں لی تخرجن ناسا اے نبی تم لوگوں کو نکالو من الظلماتی لن نور اے لوگو تم اس قرآن کے ذریعے اندھیروں سے نکل جاؤگے اے نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکالو روشنی کے طرف اب ایمان سے کہو اگر ایک آدمی آتا ہے اور وہ ایک مولی صاحب سے پوچھتا ہے مولی صاحب میں راستے میں جا رہا تھا اور ایک خوبصورت لڑکی سامنے آئی مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا مولی صاحب نے کہا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ یہ آدمی جس نے پوری زندگی قرآن کو صرف یاد کیا ہے یا صرف تلاوت کرتا رہتا ہے اس کا معنی نہیں سمجھتا اور یہ اندھیرے میں آیا ہے مولوی صاحب کے پاس اس کے سامنے اندھیرہ ہے کہ میں راستے میں آ جا رہا ہوں اور راستے میں کالیج پڑھتا ہے کالیج کے لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں بیدبی معاف اب میری ان پر نظر پڑھتی ہے اب اس مسئلے کے اندر میں اندھیرے میں پڑھا ہوں مولوی صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے مولوی صاحب نے فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ یہ سوال کرنے والا ترجمہ نہیں سمجھتا یہ اندھیرہ اس کا روشنی میں تبدیل ہوا یا نہیں جواب سب دے دو جواب دینا گناہ ہے اندھیرہ دور نہیں ہوا کس سے دنیا کے کوئی کمقل سے کمقل ترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرہ ختم ہوا روشنی آگئی سوالی پیدا نہیں ہوتا قرآن نے فرمایا لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنُّوْا اس کی ایسی مثال ہے میرے ہاتھ میں ٹارچ ہے ٹارچ کو جانتے ہو بجلی ہے مگر راستے میں اچانک اندھیرہ چھا گیا مجھے اس کا بٹن دبانا معلوم نہیں کہ یہ کس بٹن سے روشنی نکالتا ہے یہ ٹارچ کب جلتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں اب یہ بنا بنایا ٹارچ میرے کسی کام کا ہے میرے پاس بندوق ہے احلا قسم کا بندوق ہے اور اس میں چالیس مگزین والی وہ چیز بھی موجود ہے جس کو کارتوس بولتے ہیں اب کسے دشمن کے ساتھ میرا راستے میں مقابلہ ہوا لیکن مجھے اس بندوق اور گن چلانے کا طریقہ نہیں آتا مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ گن کیسے چلتی ہے تو اس پوری لڑائی کے اندر اگر میرے ساتھ اعلات ترین قسم کا اسلحہ ہے مگر میں اس کا چلانا نہیں جانتا تو میں اپنی دفاع کر سکوں گا اتنے تو تم لوگ ہوشیار ہو میرے خیال میں دنیا میں کوئی بھی اتنا کمقل نہیں ہوگا جو ان باتوں کو نہیں سمجھے گا ہر ایک شخص سمجھتا ہے یہی صورت ہمارے رب العالمین کی کتاب کی ہے یہ قرآن زنا سے منع کرنے کا وظیفہ ہے مگر طریقے کے ساتھ استعمال کر کے آپ زنا سے بچ سکیں گے قتل سے منع ہونے کا اس میں طریقہ ہے مگر اس طریقے کو بروئی کار لاکر ہی تم قتل سے بچ سکو گے جہنم سے بچنے کا اس میں طریقہ موجود ہے مگر اس طریقے پر عامل کر کے تم جہنم سے بچ سکو گے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی آدمی تمہیں ٹریننگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی جان جب کوئی گرنیٹ پینک ہے تو گرنیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب پٹتا ہے تو تقریباً ایک فٹ یا ڈیڑھ فٹ وہ زمین سے اوپر اٹھ کر کے پٹتا ہے لہٰذا آپ اگر ان سے اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے تو طریقہ یہ ہے کہ جیسا گرنیٹ آیا آپ فوراً زمین پر لیٹ جائیں مگر اس کی آواز سے تمہارے دل کو تکلیف نہ پہنچے لہٰذا اس طریقے سے آپ لیٹیں الٹا تاکہ تمہارے دل کا حصہ زمین سے کچھ اوپر رہے تو آپ بچ جائیں گے آپ نے یہ طریقہ سیکھا عربی میں آپ نے سیکھا یا اردو میں آپ نے سیکھا یا پشتو میں آپ نے سیکھا مگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے اور گرنیٹ کسی نے پینک دیا آپ نے فوراً تسبیح نکالا اور آپ وظیفہ پڑ رہے ہیں میرے استاد نے فرمایا اگر کوئی گرنیٹ پینکے تو آپ لیٹ جائیں میرے استاد نے کہا اگر کوئی گرنیٹ پینکے تو آپ لیٹ جائیں میرے استاذ نے کہا اگر کوئی گرنیٹ پینکے تو آپ لیٹ جائیں خرم گرنیٹ پٹا آپ مریں گے یا بچ جائیں گے اپنی وظیفہ تو پڑا ہے یہ پڑھنے کا وظیفہ نہیں کرنے کا وظیفہ ہے سمجھ لو یہ پڑھنے کی چیز نہیں اکیلی پڑھنا بھی ثواب ہے مگر پڑھنا عمل یاد دلانے کیلئے ثواب ہے محض پڑھنا ثواب نہیں پڑھنا یاد ہونے کیلئے کہ مجھے جب ضرورت راستے میں پڑھے میں اس قانون کو یاد رکھوں کہ اب اس وقت یہ دفعہ چلتا ہے تمہیں دور چلا گیا میرا مقصد ہے کہ اگر ہم مسلمان ہوتے اگر ہم نے قرآن سیکھا ہوا ہوتا ہندو گرند سے باخبر لوگ ہیں ذرا ان سے ملاقات کر کے ان سے مناظرہ کرو ہر ہندو گرند کو جانتا ہے ہر عیسائی اپنے انجیل سے باخبر ہے ہر شیعہ اپنے اماموں کے اقوال سے بھرا ہوا ہے ہر یہودی دورات کو جاننے والا ہے ساری دنیا میں اگر اندھی قوم تمہیں دیکھنی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے جسے اگر تم اللہ کے بارے میں پوچھو گے وہ کہے گا میں مولوی نہیں اگر نماز کے بارے میں پوچھو گے تو کہے گا مولوی نہیں بھئی شادی کی ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں مولوی نہیں وہ بھی تو سنت ہے چھوڑونا ہمارے لیے صرف ہم علماء شادی کرے یہ سنت بھی ہمارے لیے چھوڑ دو نماز کا وقت آ جائے چھوڑو ہمیں ہم مولوی اور طلبہ آگے پیچھے ہو کر نماز پڑھ لیں گے تمہیں کیا ہے کلمہ پڑھنے کا وقت آیا کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو تو میری فریاد یہ ہے میں جتنی مثالیں دیتا رہوں گا تم تک جاؤ گے میرا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے ایک لاکھ چھو بیس ہزار انبیاء کرام کو امیوں کی طرف بیجا عوام کی طرف بیجا انبیاء بھی امی اور عوام بھی امی رب العالمین نے ان کو اپنے نصب اور اپنے جنس والا انسان بھیج کر ان کو سمجھایا جب تک عوام قرآن کریم کو سینے سے لگاتی رہی جب تک عوام نے قرآن کو اپنی کتاب سمجھا جب تک عوام عوام مولوی اور عوام میں تقصیل نہیں ہوئے تھے کسی صحابی کے بارے میں آپ ایک بڑے مولوی سے پوچھ لیجئے میں تو چھوٹا آدمی ہوں کسی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں کہ مجھے آپ صحابہ کرام کے اندر مولوی بتا دو اور اس میں ہمیں مقتدی اور امیوں کو بتا دو مجھے کوئی ایک صحابی ایسا بتا دو جو قرآن کو نہ جانتا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ جانتا ہو جو پڑھنے پڑھانے والا نہ ہو ان پڑھ ہوگا تب بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا ان پڑھ ہوگا تب بھی قرآن سمجھنے والا ہوگا آپ صحابہ کے اندر چھوٹے اور بڑے محدثین یا علماء کو تو ضرور پالیں گے مگر آپ ان میں امی نہیں پائیں گے اس معنی میں کہ وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو اور بس صرف اور صرف الحمدو سے ونناس تک الفاظ جانتے ہوں اگر کوئی تمہیں مغالدہ دیتا ہے کہ بھئی وہ تو عرب تھے ہم تو عجم ہیں خبردار صحابہ کرام کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ ہیں ان میں صرف اور صرف عربی نہیں عجمی بھی موجود ہیں ان میں ایرانی بھی ہیں ان میں فارسی بھی ہیں ان میں حبشی بھی ہیں ان میں ہر زبان کے لوگ ہوتے تھے مگر قرآن کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے تھے میں اس بات سے دور چلا گیا کہ اگر آپ کے گاؤں کے اندر تمہارا بیٹا جوان ہوا یا تمہاری بیٹی جوان ہوئی چاہیے تو یہ تاکہ آپ قرآن کھول لیتے اور رب کی کتاب سے پوچھ لیتے جناب محمد مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھ لیتے کہ شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے چاہیے تو یہ تھا مگر وہ تو ہم مولویوں کے حال پر چھوڑ گئے ہیں وہ تو قبر میں بھی مولوی جائے گا رب کو جواب بھی مولوی دے گا آپ عوام نے دین کو ہمارے سپرد کیا ہے جب ہی ہم نے ہزار ٹکڑے بنا دیئے یاد رکنا تم لوگوں نے تم لوگوں نے قرآن کو ہمارے حوالے کیا ہم نے اس کا وہ حشر کر دیا کہ ایک مسجد دوسری مسجد کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتی اس مسجد والا کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں کیوں یہ رہی جو ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں اے عوام میرا خیال یہ ہے اے عوام کان کھل کر سن لو تم لوگوں نے کبھی گاڑی کسی کی حوالہ نہیں کی تم لوگوں نے کبھی مال اور دولت کسی کے حوالہ نہیں کیا تم لوگ جب جھوٹی سی جھوپڑی کے اندر دکان بنا دیتے ہو تو اس کے لیے اور ایک چھوٹی سی گاڑی کے لیے جس ڈرائیور کی تلاش کرتے ہو تو پتہ نہیں کتنی تحقیق کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے ہو شناختی کاڑ دے دو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں یہاں تمہارے پہچان والے کتنے ہیں آپ رہتے کہاں ہیں آپ کے والد کہاتے آپ کس علاقے کے ہیں شناختی کاڑ اصلی ہے یہ سوری تحقیق کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی سوزوکی جو تین چار لاکھ کی ہوتی ہے پھر وہ اس کے حوالہ کر دیتے ہیں ان سے سورے ڈاکومنٹ رکھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کی سوزوکی کی قیمت تین لاکھ روپے مسلمانوں ایمان دین یقین عقیدہ اتنا سستا ہے جہاں سے بھی مولوی آتا ہے پگڑی والا ہے ٹوپی والا ہے تیز بولنے والا ہے گاکر بولنے والا ہے اردو میں بولتا ہے سرائکی میں بولتا ہے بس شور کرتا ہے جو زیادہ چلینجیں دے آپ عقیدہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے مناظر ہے اس نے یہاں میرے سامنے مناظرے کا چلینج دے دیا موسیقا